کمال کیسے حاصل کریں واجبات کی ادائیگی اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا یہ انسان جتا ہم بڑے سے بڑے عالم اور مشتہت کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ مولانا کہتے ہیں آنگا صاحب ہم چاہتے ہیں کہ اچھے ہو جائیں ہم چاہتے ہیں کہ کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ زندگی میں کچھ کاموں کو انجام دیں تو اکثر عالم روحانی وہ کیا کہتے ہیں فقط واجبات بہت لوگ کہتے ہیں فقط واجبات رہتا ہوں واجبات کہتے ہیں یہ کم حرام سے اچھا اب آپ یہ دیکھیں یہ دو چیزیں ایسی جو عرفی مثال کے دریمے بہت آپ کے کام آئے گی آپ طبیب کے پاس گئیں آپ کا اگلہ خواہد تو طبیب آپ کو جو دو چیزیں کہہ گا تھنڈا پانی نہیں تھنڈی چیز نہیں کھاؤ اور یہ دواء میڈیسنز یہ دواء ہے جو میڈیسنز دو کام آپ نے کرنے پر تو آپ کا گلہ صحیح ہوگا لیکن آپ نے کہا نہیں میں میڈیسنز جو کھا رہی ہوں وہ تو میں کھاؤں گی لیکن تھنڈا پانی بھی بھیوں گی اور آت تک تھنڈا پانی پی رہے ہیں اور آت تک تھنڈی بودل پی رہی ہیں دواء بھی کھا رہی ہیں جو ڈاکٹر نے دوائی دی اس کو کھا رہی ہیں اور آت تک وہ بھی مر آت تک صبح دے پر شاہ اور آت تک وہ بھی کھا رہی ہیں تو کیا گلہ صحیح ہوگا کیوں آپ کے ہمیں دوائی تو کھا رہی ہوں کیوں دوسری طرف جو احتیاط کرنی ہے جو تھنڈا پانی نہیں پینا اس کو آپ ان جان لیں بلکل اسی طرح یہاں پر بھی واجبات کے آدائیگی کے ساتھ ساتھ حرام سے بھی آپ کو بچانا ہے آپ نے کہا میں نماز تو پڑھ لی ہوں روزہ تو رکھ رہی ہوں ہجاب کر رہی ہوں جو واجب اللہ نے کہا تمام واجبات کی بہتائی کر رہی لیکن دوسری طرف مثال کے طور پر خودانا خاصتہ ایسی محفل میں جانا جو حرام ہوا جا رہے غیبت کرنا وہ بھی کر رہے گناہ کے کاموں کو بھی ساتھ ساتھ اگر انجام دے رہے ہیں تو وہ انسان اس کمال تک نہیں پہنچے گا اس کی بہترین مثال لی کہ انسان کا گلا اس وقت صحیح ہوگا جب دونوں کام انجام دے جائیں گے میڈیسنز کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی ضروری تھنڈا پانی بھی مناکیاں جب تک تو پتا چلا کہ دو چیزیں کو انجام دیں گے تو انسان اپنی اس بیماری سے نجات حاصل کرے گا بلکل اسی طرح واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ محرمات سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے ترک حرام بھی اپنے آپ کو بچائے گا تو پھر وہ ارتکہ کی طرح بڑھے گا تبھی آپ دیکھیں ایک روایت ہے میراج کی کہ پیغمبر یا میراج کی روایت میں یا دوسری روایتوں میں ہیں کہ انسان کے پاس ایسا تقویہ ہو کہ جو اسے حرام سے بچائے یعنی ایسا تقویہ نہیں ہو کہ جو اسے حرام کی تقویہ ہے لیکن اسے حرام کی طرف نہیں روک رہا تو فائدہ نہیں ہے اس تقویہ کا یعنی تقویہ بھی ایسا ہو یعنی واجبات کی ادائیگی ایسی ہو کہ جو اسے گناہوں سے محفوظ بھی رکھتا ہو وہ تقویہ فائدہ مند ہے وہ تقویہ فائدہ مند نہیں ہے کہ جو واجبات کی ادائیگی کے ساتھ انسان گناہ بھی انجام دے گا پھر انسان کمال تک نہیں پہنچے گا تو آپ دیکھیں ہم اپنے معاشرے میں اپنی زندگی میں کیوں کمال تک ہی نہیں پہنچتے اس کی وجہ اس لئے اتیاد نہیں کر رہا ہم نماز پڑھ رہے ہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں ہجاب بھی کر رہے ہیں حج بھی عطا کر رہے ہیں عروف بھی کر رہے ہیں جو واجب ہے لوگوں کو نیکی حکم نہیں دی رہے ہیں برائی سے بھی روک رہے ہیں معاشرے میں اصلحہ بھی کر رہے ہیں مدرسل بھی بھی جا رہے ہیں مدرسل پڑھا بھی رہے ہیں اور آگے چلے تھے ہیں کتنے اچھے اچھے کام ہم انجام دینے ہیں سلح رحمی بھی کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف جہاں ہم جس میفیر میں نہیں جانا چاہیے وہاں جا رہے ہیں مثال کے طور پر غیبت نہیں کر رہے ہیں غیبت نہیں کر رہے ہیں گناہ کے کاموں کو ساتھ ساتھ انجام دے رہے ہیں تو کیا پتہ چلا کہ وہ گناہ کی وجہ سے انسان ترقید کی منزلیں تہر نہیں کر رہے ہیں وہ کمال حاصل نہیں ہو رہا ہے آپ کے سامنے مثال میں نے اورفیق مثال دے دی بلکل اسی طرح کہ آپ میڈیسن دس دن تک میڈیسن دھاتی رہے ہیں ساتھ تھنڈا پانی بھی بھی دے رہے ہیں آپ ڈاکٹر کے بعد جا کے گئے ہیں ڈاکٹر کہے گا کیوں صحیح نہیں ہو رہا آپ کہ میں میڈیسن سے ملکمر لیا آپ ڈاکٹر پوچھے احتیاط کی احتیاط دیں ہم تو ٹھنڈا پانی بھی پی رہے ہیں پھر ڈاکٹر کیا کہے گا پھر میں آپ کے علاج نہیں بعض ڈاکٹر ہیں وہ صاف منا کر دے دیں کہ ہم اس پیشنٹ کے علاج نہیں کرتے جو ہمیں بات نہیں مانتا خیر تو کہنا مسئل یہ کہ یہ کمال تک پہنچنے کے لیے اہم وسیلہ ہے آپ دیکھیں گا کہ جتنی بھی لوگ اسٹری پڑھی گا ان لوگوں کی ربیتا ہم آپ وقت نہیں انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو وہ افراد جو جن لوگوں نے کمال حاصل کیا میں نے ارس کیا تھا کمال تک پہنچیں انہوں نے اپنی زندگی میں بھی بتایا کہ انسان کو زندگی میں بھی بتا لوگوں کو لیے بتائے کہ تمہیں اگر کمال تک پہنچنا ہے تو ان کاموں کو انجام دینا پڑے گا ان میں آپ دیکھیں آگر خونساری کا جو میں نے ارس کیا اس میں بھی جملہ یہی ہے طلبہ کے لیے پوچھا طلبہ کے لیے کیا کریں طلبہ کو کیا کرنے چاہیے طلبہ کے لیے کیا نصیت کریں تقوی اختیار کرو اور درس پڑھو لیکن 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 تقوی بھی کیسا ہوگا جو گناہوں سے بچائے گا تقوی ایسا نہیں ہوگا جو گناہوں سے نہیں بچائے گا تقوی ایسا ہو جو گناہوں سے بچائے گا اب آئیے نمبر دو اسی کے ساتھ انہی چیز کو بیان کرتے ہیں مستحبات کو انجام دینا ہے اور مکروحات سے اپنے آپ کو بچانا ہے دیکھیں مستحبات کے اپوزیٹ کیا ہے مکروحات ہے مستحبات کو انجام دینا ہے دیکھیں مستحبات کو انجام دینا ہے اور یہ بھی بہت اہم چیز ہے ہماری یہ کیوں بہت سے ایسے مستحبات یعنی بہت سے مستحبات جو ہیں لوگ انجام نہیں دیتے جس کی بنا پر وہ ثواب حاصل نہیں کر پاتے ہیں اور یہاں پر میں قصہ بھی آپ کو بیان کروں تحریک واقعہ ہے کتاب کا نام ہے سی میں فرزہ گان جاتا ہے مجھے یاد ہے فرسی میں ایک زمانے میں دیکھیں تو اردو میں پتا ہے مجھے وہ نہیں معلوم نہیں دیکھیں اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ علیہ ون شہید اول کے بیٹے نے پیغمبر اسلام کو خواب میں دیکھا اور پوچھا پیغمبر اسلام سے ایک سوال پوچھا پیغمبر اسلام سے سوال یہ پوچھا کہ پرانے زمانے کے جو علماء تھے پہلے کے جو علماء تھے ان میں کرامت ہوتی تھی آج کل کی علماء میں کرامت ہی کیوں نہیں ہم سکتے ہیں یہ سوال آج بھی کوئی کریں تو کرتے ہیں لیکن اس نے ان کے بیٹے نے کس سے سوال پوچھا رسول خود تھا پیغمبر کو خواب میں دیکھا پیغمبر سے سوال پوچھا پیغمبر اسلام نے کہا کہ سی وجہ اتنی کہ پرانے جو علماء تھے ان کے بعد احکام کے دو ہی قسمیں تھی آج جو علماء ہیں ان کے احکام کے پانچ قسمیں بس اتنی سے فرق ہے آج کے احکام کتنی قسمیں پانچ واجب حرام مستحب مقروب اور مبا یہ آج کے کہ پہلی کے جو علماء تھے ان کے دو قسم کہ حرام اور واجب کہ وہ لوگ مقروعات کو حرام میں شمار کرتے تھے مستحبات کو واجب اور مبا تو اکام ہوئے جو اگر اللہ کے دیئے کیا جائے تو وہ مستحب ہو جاتے ہیں جو کام اللہ کے لئے کیا جائے وہ مستحب ہو جاتا ہے تو کہا کہ پرانے جو علماء تھے ان کے بعد احکام کے دو ہی قسمیں تھی یعنی وہ مقروعات کو مثلا مقروع مقروع کو کہتا ہے نئے انجام نہیں دینا مثلے حرام ہیں مستحب مثلے واجب ہے انجام دینا ہے انجام دینا ہے اسے اگر چاہ مستحب ہے لیکن مثلے واجب تو پتہ کیا چلا کہ دو انسان کے اندر دیکھیں کرامتیں پیدا ہوتی ہیں شہید اول میں قصہ ہے کہ پچھلے ہفتے شاہد آئے تھا کہ جو لکھتے ہیں پہلے زمانے میں تو دواز لکڑی سے اور دواز سے لکھا جاتا تھا اگر آپ ایک لکڑی کا جو کلم ہوگا وہ دواز میں اگر ڈالیں گے انکھ میں ڈالیں گے تو کتنے لائنیں لکھ سکتے ہیں آپ نے پرانے لوگوں دیکھا ہوگا وہ شاہد انہوں نے دواز میں ڈالا پھر فورا لکھا پھر ڈالا پھر لکھتے تھے کہتے ہیں شہید سانی کے لئے مشہور ہے یا لکھا گیا ہے کتابوں میں ان کے واقعات اہل علم بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ دواز میں ڈالنے کے بعد انکھ میں ڈالنے کے بعد چالیس لائنیں لکھا کرتے ہیں یہ کرامت ہے یہ کرامت ہے جی ہاں یہ کمال نہیں ہے کمال ہے نہیں ہے تو کیسے پہنچے وہی پیغمبن نے فرمولہ بیان کر دیا کہ مستحبات بس لے واجبات آج ہمارے ہاں کوئی کام ایسا ہے کہ بہت سے کامیں کہا یہ انجام دو مستحب میں سے چھوڑ دو کیا فرق پڑتا ہے مستحب تو ہے واجب تو نہیں ہے چھوڑ دیا کوئی ایسے کم انجام دینا ہے کم مکروہ ہے کم مکروہ ہے حرام تو نہیں ہے چھوڑنے میں کیا انجام دینا ہے سوا بھی کم ملے گا انجام دے دیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے سوا بھی کم ملے گا تو اس کو چھوڑ دیا تو یہ وجوہات بنتی ہیں اور ایک آئی کرلہ کا بھی واقعہ ہے جس میں جب وہ دنیا سے جا رہے تھے کسی کے دن میں جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو ان سے پوچھا کسی نے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی موبا کام کیا ہے مکروہ کام کیا ہے مکروہ کام مکروہ تو چھوڑا میں نے موبا بھی نہیں کیا تو انہوں نے کہا آپ نے موبا نہیں کیا وہ ہے تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھے سب کام تو موبا ہے یہ تو اپنی ساری زندگی کی کہاں کیا ہے زندگی لیکن اللہ کے لئے کیا ہے جب اللہ کے لئے کیا ہے تو وہ مستق بن جاتا ہے تو وہ موبا ہی نہیں رہا تو یہ پیغام ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لئے اس طرح وحف کریں جو کام بھی کرے اللہ کے لئے کریں تو وہ بات جو ہے وہ مستعبات آپ کو سواب بھی ملے گا پھر اس کے بعد آتے ہیں اچھا آپ جو مستعبات کی فیریس آتی ہے اس میں مستعبات میں جو چیز جانتی ہیں اس میں ہے کہ نماز اول وقت نماز تو پڑھ نہیں ہے اول وقت پچھلے ہفتے واقعہ آگیا تھا تین چیزیں تین چیزیں جو تھی ایک شخص کو چاہیئے تھیں تین چیزوں کی قیلت ایک ہی چیز تھی کہا کہ شادی نہیں ہو رہی تھی میں چاہتا ہوں جلدی شادی ہو جائے میں بہت مختصر بیان گیا پھر اس کے بعد کیا کہا ایک اچھا کاروار اور آج تو آیت اللہ حسن ناخودی جو مشت میں تھے انہوں نے ان تین تین کہتے ہیں مشکل چیزوں کی قلید یعنی تین تالوں کی چابی ایک ہی چابی تھا ایک ہی چابی چیز تھی کیا کہا کہ نماز اول وقت میں بڑھو تمہاری تھا تو وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے بہت کم وقت میں نماز اول وقت میں پڑھنا شروع کی اور تو کم وقت میں ان تین چیزوں کو حاصل کر لی مصطحبات میں جب انسان شروع کرے مصطحبات ہے نماز ہے پھر نماز اول وقت میں ہے اب یہ بتاہ آپ کے لئے ممکن نہیں ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ہو مسجد میں ہو لیکن جو جو چیزیں ممکن ہیں کہ اس میں ادان و اقامت یہ تو آپ لوگ کے لئے ہیں کہ ادان و اقامت تاقیبات کا پڑھنا یہ سب چیزیں ہیں تاقیبات کا پڑھنا پھر آ جائیں قرآن یہ ایک بہت اہم چیز ہے اپنی زندگی میں قرآن کو آپ پڑھنا روزانہ آپ دیکھیں روزانہ پڑھنا کوئی ایک سورہ کوئی ایک چھوٹا سورہ زندگی اپنی زندگی میں رکھ لے کہ یہ سورہ پڑھے بگر مجھے سونا جو چھوٹا سورہ پڑھتا تیس آئیتوں والا چالیس آئیتوں والا یا کر سورہ یاسی نے تو ترہ سے آئیتیں بہترین کہا جاتا ہے کم از کم پچائیس آئیتیں روزانہ کی اب دیکھیں قرآن کی بات آئیت ایک مثال میں آپ کو دوں قرآن کرتا کیا کام یعنی اگر آپ تلاوت قرآن کریں تو بہت سے فوائد ہیں انسان کے گھروں کو منور کرتا ہے روایت میں کہ انسان کے قرآن انسان کے گھروں کو منور کرتا ہے وہاں پھر شیطان پھر نہیں آتا اور بھی بہت سے فوائد ہیں ایک اور چیز قرآن کی فضیلت میں کہ ایک کتاب میں ایک رائٹر نے بہت اچھی مثال دی آپ کو میں دنیا بھی دور پر ایک مثال دوں یہ اینک میری اینک یا آپ کی اینک کیا کام کرتی ہے اگر میں اینک ہوتا ہوں تو دیکھے گا ہی نہیں دیکھے گا ہی نہیں یعنی اینک کا کام کیا ہے کہ اس دور کی چیز کو قریب کر دیتی اس کو ویرزن بڑھا دیتی مائک کیا کام کر رہا ہے آواز کو بڑھا دیتی یعنی اگر مائک نہ ہو تو پچاس خواتین سن سکیں مائک ہوگا تو کیا ہوگا دو سو خواتین سن سکیں گی بہر والی خواتین سن سکیں گی مائک آپ نیچے لگا دے سپیکر نیچے لگا دے تو نیچے کے لوگ بھی سن سکیں گے اوپر لگا دے اوپر کے لوگ بھی سن سکیں گے تو مائک نے کیا کام کیا میری آواز کی جو پاور کہلے ویرز کیا کہتے ہیں ویجن ویجن اس کو پڑھا دی چار سو خواتین سننی ہے اسی طرح یعنی یہ کام کس نے کیا مائک نے کیا اسی طرح اینک جو میں اگر اتار دوں تو کچھ نظر نہیں آئے گا پہن لو تو اینک نے کیا کام کیا جو دور کی چیز تھی ابو جہ صاف نظر آ رہی آپ کہتے ہیں کہ قرآن کیا کام کرتا ہے کہ قرآن انسان کے قلب کی ویجن کو پڑھا دیتا قرآن یہ کام کرتا ہے روزانہ تلاوت قرآن کریں گے تو قلب کے در ایک استطاعت آپ کی بشت ہو جائے گی جلدی انسان سمجھنے لگے گا پہلے انسان کن زہن تھا جسے کہتا ہے انسان کے زہن کی صلاحیت کو بڑھا دے گا اس کو آسان الفاظ میں یہ پڑھ گا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت جلدی نہیں سمجھتے جیتے حفظے کے لئے بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن کے دلاوت کریں حفظے کے لئے بھی کہ انسان دلاوت قرآن کرے تو حفظہ انسان کا لیکن جیسے آپ لوگ خواتین مجلس پڑھتی ہیں تو اس میں ایک حفظہ بہت اہم چیز ہے پڑھتے پڑھتے بھول جائے گی تو کیا ہوگا بھول جائیں ایسا ہوتا ہے تو کہنے کا مصد ہے کہ قرآن روزامہ کوئی ایک چھوٹا سورہ جیسے آس کے چھوٹا سورہ لینا ہے تیس آیتیں چالیس آیتیں والا جو روز پہ اگر اچھا ہو جائے عادت ہو جائے پھر بڑے بڑے مرجے مشتہد وہ ایمیہ کی روائے سے یہی نتیہ نکالتے ہیں بڑے اہلِ علم کے پاس جائیں ممبریوں کے پاس جائیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ قرآن سے اپنے آشنہ ہی پیدا کریں قرآن کو اپنا دوست پڑھیں قرآن کو اپنا دوست پڑھیں قرآن سے آشنہ ہی پیدا کریں آپ دیکھیں جب انسان زیادہ قرآن پڑھنے لگے گا عادت ہو جائے گی تو وہ بہت سی چیزوں میں وہ قرآن کی مثالیں بھی دیکھا کہ ہاں قرآن کے فانہ سورے میں یہ ذکر آیا اگر وہ آہستے آہستے اپنے بڑھائے گا پھر ترجمہ بھی پڑھے گا تو اس سے بہت ساری چیزیں قرآن سے مربوط چیزیں یاد ہو جائیں گے کوئی ذکر آئے گا تو کہے کہ ہاں صاحب ہے کہاں دیکھیں فانہ سورے میں آیا بنی اسرائیل کے ذکر آئے گا تو کہاں فانہ سورے میں آیا اگر اس نے درجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھے گا بعد میں آجتے ہیں تو دیکھیں تلاوت قرآن یہ انسان کی ترقی کے لیے کہتے ہیں کہ بہت اہم کرتا ہے کمال تک انسان کو پہنچاتا ہے یہ سب چیزیں ہیں جو انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے کیونکہ ہم لوگ ہم لوگ سمرات مدرسے کے لوگ طالب ایل مولانا حضرات زاکرہ حضرات جو مبتدی ہیں پڑھنے والے یہ ہر شخص ساتھ میں آگے بھولو ہر شخص ساتھ ترقی کرو تو ترقی کے لیے انسان کو کمال کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے گی وہ قربانی یہی ساری چیزیں انسان واجبات کے ادائی کرے مصطحبات کے ادائی کرے حرام سے اپنا پوچھائے مکروہ سے اپنا پوچھائے اس کے بعد جو ہے اگر نماز کی بات ہے تاقیبات اگر انسان مرتب تاقیبات پڑے مصطحب نماز ہے آدان عقامت ہے قرآن کی دلاوت ہے قرآن کی دیکھیں قرآن انسان کے بہت اہم ترین میں نے کہا کہ قرآن اگر انسان مرتب قرآن پڑھتا رہے آپ دیکھیں بڑے آیت اللہ یا اہلے ممبر سب جو قرآن سے وابست ہیں وہ یہی طرح کہتے ہیں آپ قرآن کو اپنا دوست بنائیں قرآن سے آپ کی دوست کیونی چاہیے اور اس کے بعد پھر اس کے بعد دعا اور ذکر اس کا بھی سلسلہ انسانی زندگی ہونا چاہیے دعا انسان دعا اور ذکر یہ بھی انسان کی زندگی میں پروتگار سے دعا کرتا رہے ذکر کا کوئی وظیفہ ہے جو روزانہ دعا پڑھنے آج کی تصویح جیسے ضرورت کی تصویح ہے انسان اس کو پڑھے اس طرح روزانہ کی تصویح ہے کوئی ذکر ہے انسان اس کو پڑھے انسان عدد ڈالے کہ میں اپنے آپ کو پابند بات کرتا دیکھیں پابند بناتے ہیں تو پھر کامیاب ہوتا ہے کبھی کیا کبھی نہیں کیا کبھی کیا وہ فائدہ نہیں دیتا روز انسان اپنے آپ کو پابند بنایا کہ میں یہ کام یہ ذکر مجھے پڑھنا ہے یہ دعا مجھے پڑھنی ہے پھر دیکھیں انسانی زندگی میں تبدیلی آتی ہے ایسا نہیں ہے نہیں آتی بس شرط دے کہ وہ تمام شرائط مرتب ہونے چاہے پھر اس کے بعد ہے تبسل اہلی ویعت جو میں نے آپ سے عرص کیا کہ دیکھیں تبسل اہلی ویعت ابھی آپ کے سامنے بھی میں نے واقعہ بیان کیا محمد امانہ کا تبسل لیتا اس جنب عباس کا واقعہ میں دیکھتا تھا اس نے توبہ کیلے پڑھا لیکن پہنچا مجلی سے ذکر عباس نے سوئے دیں تو اب تبسل اب آئیے تبسل میں ایک واقعہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا لیکن چلے بیان کر دیتا ہوں نجف عشرف کا واقعہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں لیکن شاید شیخ مرتضہ انسالی کا واقعہ یہ مجھے نہیں معلوم میں نے تو شاید پتہ نہیں پڑھا نہیں پڑھا یاد نہیں ہے شاید لیکن برحال توسل میں آئے تو زمنی طور پر اس واقعے کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں گے توسل کتنا اہم ہے اور انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے شیخ مرتضہ انسالی لجف عشرف میں آج سے تقریبا ڈیٹھ سو پہنچ دو سال پرامی مرجے پچھتا ہے خود ان سے اپنے واقعات بڑے دلچس واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ میں اور آپ کو سنا دیتا ہوں ایک مرتبہ ان کی سوجہ نے ان سے کہا کہ بھئی مجھے ایک چادر چاہیے سنا آپ نے واقعی ہے نہیں سنا ایک چادر چاہیے تو بوجھا کس لیے چادر چاہیے کیا کام ہے کہا کہ یہ جو بستر رکھے ہوتے ہیں گھر میں اس بستر پہ ڈالنی چاہیے برا لگتا ہے مہمان آتے ہیں برا لگتا ہے ایک چادر ایک چادر اس پہ ڈال دی جائے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں کہ ہونی چاہیے نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے نہیں ہے مہمان آیا ہے کیا فرق پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ میں اس کے پیسے نہیں دے سکتا کہا ٹھیک ہے کچھ عرصے کے بعد دو مہینے تین مہینے چار مہینے مسلا چار پانچ مہینے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس پر چادر پڑھی ہوئی ہے پوچھا دو جا جائے کوئی پوچھا اپنی بیگم سے آج کے سلام میں یہ لفظ زیادہ اچھا ہے کیونکہ آج کے سلام سے موڈرن لفظ استعمال ہونے چاہیے دو جا پرانا لفظ ہے بیگم اور زیادہ موڈرن ہائیں گے وائف جتنے زیادہ موڈرن الفاظ استعمال ہوں گے وہ زیادہ لوگ اس میں زیادہ انڈرس پیدا کر سننے میں بھی خیر کیونکہ بات ہوگا اثر میں شخصیت کے اعتبار سے جملہ استعمال ہوتا ہے اب ہم یہ نہیں کہیں کہ شیخ مرتضان تھانی اپنی وائف سے کہا یہ مناسب نہیں ہے کہ شیخ مرتضان تھانی اپنی زوجہ سے کہا شخصیت کے اعتبار سے جملہ استعمال ہوتا ہے خیر آپ نے پوچھا کہ میں تو آپ کو پیسے نہیں دیئے یہ چادر کہاں سے آئی گی کہنے رہے کہ حضور جو آپ مہانہ دیتے ہیں وہ جو بھی دیتے ہیں مہانہ مصد او زمانے میں دیتے ہوں گے دس دھرم پرس کر لیں آپ جو دس دھرم دیتے ہیں مہانہ تو میں نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچایا تھوڑا تھوڑا پونہ دھرم پونہ دھرم آدھا دھرم بچاتی رہی آدھا دھرم بچاتی بچاتے اور تاکہ جب تین چار پانچ ماہ گزر گئے تو جو پیسے بچے اس کی مہنے چادر لے لیں تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ساڑھے نو میں گزارا ہو سکتا ہے تو کہاں آئندہ تم کو ساڑھے نو ہی ملا کریں گے اتنے سکتے اور بھی ان کے دلچسپ آگے آتے ہیں یہ وہ تھے جو ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر زمانے کا امام مجھو مشتہد کہے گا تو میں اپنی توزیر مشتہد دوں گا ہاں اور واقعہ ہے تاریخ میں کتابوں میں ہے کہ وقت کا امام زمان وقت کا امام آئے آنے کے بعد امام نے ایک سوال پوچھا انہوں نے جواب دیا پھر اس کے بعد پورا طلعنی قصہ ہے پھر امام نے کہا کہ انتہاں مشتہد پھر انہوں نے جب لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی آئے تھا انہوں نے کہا کوئی نہیں آئے تو پھر اسے بات کا یقین ہوگی ہے کہ آنے والا امام تھا اور انہوں نے مجھے یہ سانت دی کہ میں مشتہد دوں تو انہوں نے وہ توزیر اس وقت انہوں نے وہ توزیر مسائل دیکھیں یہ ایسے لوگ ادھر یہ ہے کمال کہ امام زمانہ نے کہا تو مشتہد ہو پھر اس کا دولہ دوں یہ ہے کمال کے لئے اب یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی میں زیارتہ آشورہ زیارتہ جامع کبیرہ نماز شب یہ کہتے ہیں پڑا کرتے تھے جامع کبیرہ کے لئے بہت زیادہ ہے زیارتہ جامع کبیرہ انسان پڑھے دعا کمال یہ تمام چیزیں دعا اور ذکر میں آ جاتی ہیں جو میں ابھی اس پہ نہیں بیان کی کہ دعا اور ذکر بھی کیا کیا گیا جب ان کے واقعات آئے تو ذہن میں آئے زیارتہ جامع کبیرہ دعا کمال دعا توصل حدیث کے ساتھ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان مرتب پڑھتا ہے مرتب اسے کہتا ہے زیارتہ آلی یاسی جمعہ کا دن ہے ویسی پڑھے دعا اہل ویسی پڑھے ساری وہ چیزیں جو انسان کو آہستے 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 ایک مقام تک پہنچا یہ کمال بٹن دوارے سے نہیں آتا یہ دہن میں رکھے گا کہ آج بڑا کلمہ وقت پتہ چلا میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں اور فلا دیکھوں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے تو خیر اب ان کا جو اصل واقعہ بیان کرنا تھا وہ تو میں بیان کروں یہ تو میں نے آپ کے سامنے دیمنی طور پر بیان کیا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو کمال کی اس منزل بنے اب ان کے سامنے یہ جو جس دور میں مشتہت درس خارج دے رہے تھے ان کا ایک شاگرتہ درس خارج آپ کے علمے ہیں کہ درس بارہ سال انسان پڑھتا ہے پھر درس خارج میں مٹتا ہے اور ان کا جو شاگرتہ اسے درس سمجھ میں نہیں آرہا تھا گئے درس پر اسے سمجھ میں نہیں آرہا تھا جیسے آج کا اللہ حسن کہتا پورا بلینک ہو گیا کیونکہ پرانی جو کتابیں پڑھا جاتی ہیں آخری کتاب رسائل مقاصد ہے کفایہ ہے وہ کتابوں پر درس خارج ہوتا ہے مشتہت اپنا درس خارج جو دیتا ہے جو کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اس کے اوپر اس کا درس خارج ہوتا ہے اب یہ جب درس خارج میں پہنچے تو انہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا کیا ہے اب دس بارہ سال جو محنت دے دس بارہ سال جو محنت دے ادائیہ ہو رہی ہے ایک مہینہ گزر رہا مثلا کہ دس بارہ پندرہ دن مہینہ پر گزر گیا کچھ ہی سمجھ بھی نہیں آرہا تو آپ نے کیا کرے گا نجف میں ہے تو کیا کرے گا کس کے پاس جائے گا امیر المومن کے پاس کہتے ہیں طالبین گئے آ جانے کے بعد اس پر گریہ آکیا مولا سے کہا مولا کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا مولا میری مدد کیجئے خوب گریہ کیا خوب گریہ کیا کہتے ہیں کہ خواب میں امیر المومن آئے خواب میں امیر المومن آئے اور آنے کے بعد اس کے کان میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ سوچھیں جس کے کان میں مولا بسم اللہ پڑھے اس کی ذہن کی کیفیت کیا ہوگی آپ جب یہ درس پہ پہنچے تو ان کو درس ایکسٹرالوری سمجھ میں آنے لگا بہت زیادہ سمجھ میں آنے لگا اچھا اب یہ باریک سے باریک احتراز بھی کر رہے ہیں اچھا لوگ تالیبین دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ احتراز کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا مزا ہے روزانہ یہ سلسلہ چلتا ہے کچھ دل ہو استاد بھاران استاد ہوتا ہے یہ ذہت رکھیا استاد نے دیکھا روز دیکھتے تھے یہ سوالات کر رہے ہیں باریک سوالات کر رہا ہے کرنا ہے استاد بھارے استاد ہوتا ہے استاد روزانہ ان کے جوابات دیتے رہے ہیں ایک دن استاد ممبر سے اترے اس کے قریب آئے اس کے کان میں ایک جملہ کا اور چلے گئے اور آج کے اسلامی اس کو میں اپنے الفاظ میں تابیر کریں کہ جو جملے کے بعد اس کا چہرہ اتر گئے کیا کہا استاد نے استاد نے اس کے کان میں کہا کہ جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اس نے میرے کان میں پوری سورہ ہم پڑھی ہے اب سوچ لیں اب دیکھیں یہ یہ شخصیت ہے کمال کی یہ کان ساری اس منزل پر ہیں اگر آپ سوچیں کہ اس سے بڑا کیا کمال ہے کہ میرے مومین آکھے سورہ ہم پڑھ جائیں اس سے بڑی کیا انسان کو کمال چاہیے اب یہ شخصیت ہے کیسے پہنچیں یہ ان کے اپنی زندگی تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی یہی ہیں پاجبات کا ادائیگی ہے مستعبات کی ادائیگی ہے پھر اس مستعبات میں بھی نماز ہیں تاقیبات ہیں دعا ہے ذکر ہے قرآن ہے پھر ذکر دعا میں بھی کون کون سی دعا ہے زیارت جاوی کبھیرہ ہے ہر شب جمعہ اگر کوشش کرے دعا کو مہل ہے حدیثِ قصہ ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں وہ ساری چیزیں ہیں یہ وہ سب چیزیں ہیں جو انسان اگر اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لیا ہے تو پھر آئیستے آئیستے وہ ان کمال کی منزل پہنچے گا اور یہاں تک پہنچے گا ایسا نہیں ہے یہ بھی عام انسان ہے وہ معصوم نہیں ہے یہ بھی اور ایسے ایک نہیں کتنے ایسے واقعات ہیں جو امام زمانے سے بھی مربوط ہیں مولای کائناس سے بھی مربوط ہیں بہت سے دیگر آئیمہ سے بھی مربوط ہیں تو خیر ایک چیز اور رہ گئی آخری وہ ہے روزہ رکھنا بس روزہ رکھنا ہم نے آپ کے سامنے تقریباً پچھلے دنوں میں اور آج ان دو دنوں میں جو ہے وہ اس چیز کو کمپلیٹ کیا اس موضوع کو اگرچہ بہت ساری چیزیں اس میں اور بھی آ سکتے ہیں لیکن لیکچر کے حد تک تقریباً جو لیکچر کا ہمارا ٹائم تھا اس کے اعتبار سے کہ مختصر ہم نے چیزیں اس میں بیان کی کہ اگر انسان کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو کس طرح کمال کو حاصل کرے گا پہلے کمال کو سمجھے گا کہ کمال کیا ہے آج کی مثال میں بھی آپ دیکھیں خود دو مثالیں آپ کو میں نے دی دی خود شیخ انساری کی مثال آپ لے لیں کہ خود شیخ انساری ایک کمال کی منزل پہ پہنچے یہ کمال ہے کہ امیر المومین السلام جو ہیں وہ خود آئے آرانہ سرحمد پڑی یہ کمال ہے تو یہ کمال پہ پہنچے تو کہتے پہنچے یہ ایک سوال ہے اور آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان کیا کہ انسان اگر ان چیزوں کو انجام دے تو کمال کی منزل پہ پہنچے عدولت پڑے محمد و عالمان